ہیلو ہیلو چناب نمسکر آواز تھوڑی کٹ 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 کے آ رہی ہے کٹ کٹ انکل جی دبستے میں بہوا بولا ہوں کانا چاہر میں بتا دوں گا ہمارے ایک چچا خان صاحب ہیں حقیم نورانی ہیں انہوں والے اکثر آپ نے اگر ٹرین سے سفر کیا ہوگا دلی تک کہ ان کے استحار چسپے ہوتے ہیں دیواروں پر حقیم گپت روک کے ایسے وششگ ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں دو ٹیکے ایجاد کی ہیں ٹیکے جس ٹیکے کو لگا کر گپت روک جڑ سے ختم ہو جائے گا اس کا ختمہ کرتے ہیں ہمارے چچا خان حقیم نورانی انہوں والے لاحول بلا قوت یہ ایسے غلط زبان کا پروک کر رہے ہیں ہم نے کیا کہا آپ سے انہوں نے دو ٹیکے بنائے ہیں جس میں سے ایک ٹیکہ ہے جس سے غپت روک کا خاتمہ ہو جاتا ہے تسلی سے پوری بات تو ہمارے سن لیجی انہوں نے دو ٹیکے ایجاد کی ہم نے کہا ہے نا دوسرے سے خاتمہ ہوتا ہے لیکن پہلے سے کیا ہوتا ہے اب ہے اب آپ کی قٹ قٹ کر آ رہی ہے تو جو پہلے ٹیکہ ہے اس سے غپت روک ہو جاتا ہے پھر دوسرا لگاتے ہیں پھر سے ایک ٹیکے میں جڑ سے ختم بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ پہلا ٹیکہ لگوال ہیں ٹیکہ لگوال ہیں تو دوسری سے خاتمہ بھی ہو جائے گا ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہو جائے گا اور ترسلللی بخش ہم چچا خان حکیم نورانیو ناو والے کو شکریہ آدھا بھی کر سکتے ہیں بتائیے بھائی وہ آن لائن ٹرانسفر کی بھی سویدہ مہیا کراتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ٹیکہ آپ کو پارسل بھی کر دیا جائے گا غلط بول رہے آپ بھائی صاحب لگتا کٹ گیا اور وہ ٹیکہ آرڈر کرنے گئے ہلو 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 نہیں کٹا ہلو 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 اگر آپ بیزی ہوتے نا تو آپ پھون کاٹتے اٹھاتے نہیں پھون کاٹتے پتا ہے بیزی ہوتے پھون اٹھاتے تم ایسا نا تو آپ کے بار میں نے کو کرایا ہے موسیقی 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 ہے کوئی بولے گا ہم ہلو ہم ہم ہلو ہم ہم اره کیا ڈراما ہے بھئر ہلو ہم 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 بھئی بولے گا ہم 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 نمبر پولیس میں تھیرے کو پکڑے گی گالی تو دے رہا ہے میں نے کچھ بولا میں تو کچھ بولی نہیں رہا ہوں میں نے تو سانتی بنائی رکھی ہے تو ہی بول رہا ہے کیوں بولوں میں کچھ کیوں بولوں میں کچھ جیسا ماحول ہے میں کیوں بولوں کچھ اور تُو الٹا پولیس کو تیری سائیڈی ریکارڈنگ میڑے پاس ہے میں بولوں گا یہ گالی دے رہا ہے میں تُو سان تھا یہ ہی تا پیسنٹ کا ٹیسٹ ہے یہ ایسے ہی آدمی آپ کو بھڑکائیں گے فون سے میسیج سے کچھ ہو سکتا کچھ بولے ہو سکتا کچھ نہ بولے تو بھڑکے گا اپنا آپا خو دے گا غصہ ساری غصہ کرے گا تھوگا یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو بھڑکنا نہیں سانت رہنا ہے غصہ نہیں کرنا ہے آپا خو گے ٹنسن لوگے آدمی کو چڑھو گے اس کو گالی دوگے سامنے آئے گا پھوڑ دوگے پھر پولیس تم کو توڑ دے گی اور کوٹا میرا کو لے میرا نمبر پولیس کو دے گا سینچ انڈے بھائی سامجھا کہاں چلا گیا ہلو ایسا سکھایا تھا سینچ کو بھڑکے ان کو بتایا تھا نا میں نے نشدی کی ساکھا میں سمپڑ کریں گے تو ساڑھی ڈیٹیل ان کو مل جائے گی اس پیپر پہ ان کو سائن کر کے نیچے نمستے انکل آنکل ہوگا تیرا باب تیرے سامنیاری کنو آپ بیوے کی بات کر دیتے نا آن بیوے کی بول رہا ہوں میں بینک سے ڈیلیشنسیپ مینجر بہوا بول لیا تھا آپ نے وہ کارڈ کا ڈیٹیل کیلئے بولا تھا نا ہاں 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 بولا تھا بولا تھا نہیں تو اگر آپ کو اچھی آواز والا اچھی ہے تو میں بات کر دا دوں گا اور تین دین بعد بات ہو جائی نا نا بول بول بھائی بول بھائی بول بول میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو کارڈ مانگوایا ہے ہاں آپ کا کارڈ پٹ آن ہولڈ پلیز ستے آن دلائن آپ کا کارڈ پٹ آن ہولڈ پر ہے کرپیا پتیخشا کیچیے ہلو آرے بھائی بھائی کارڈ پٹ آل دیا صوری 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 صورا آپ نے جو کارڈ ڈیٹیل مانگوایا ہے सulas اڈیٹ کارڈ اس کا اینڈ میں نمبر carnی ہے اور آپ کا ڈیٹ آبورت چوبیس جولائی نائنٹین ایٹی وا آہم بالکل تو جو اس کا بیلنس جو بچا ہوا تھا آپ جو بتا رہے تھے آپ کا کارڈ پر ہے ہے آپ پیچھا کیچیے ساری ٹلی آپ نے کارڈ مانگایا تھا اس میں جو اکاؤنٹ بیلنس تھا میرا اکاؤنٹ کا تو آگے باتا نہیں پروبلم یہ ہے کہ آپ کا جو بیلنس ہے اس میں سے پانچ ہزار روپے سوڈی آپ کچھ کہہ رہے تھے پھونٹ ہے چھو جڑے گال سے آپ پیانسے اس میں سے جو بیلنس ہے اس میں سے ایک روپے بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتا اگر آپ نے اپنا جو پن نمبر ہے وہ کسی کو باتایا تو آپ کو پن نمبر کسی کو نہیں بتانا کیا ہو رہا ہے بار بار میرا کال صاری ہول پہ آپ کچھ کہہ رہے تھے گنڈا بولنے آپ اگر گنڈا بولیں گے تو دو بار ڈالوں میں آپ کا کال ہول پہ ہے ہول پہ ہے ہلو ہلو انگل انگل نمستے ہاں بول بھائی پیچھے سب آواز سوڑ مچ رہا ہے تھوڑا سائیڈ ہو جاؤ ہاں بند ہو گیا میں کہہ رہا تھا ہاں کیوں کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کیسا کی تو گاڑی سے جا رہا ہے ہاں اور گھر سے گاڑی لے کے جیسے تو نکلا اچھا تیرے پیچھے ایک اور گاڑی لگ جائے کیا کہہ رہا ہے ہاں کیا کہہنا چاہتا ہے کہنا چاہ رہا ہوں تیرے پیچھے اور ایک گاڑی لگ جائے جس پہ پورے کالے سی سے لگے ہو ہاں تو اپنی گاڑی تیز بھاگا ہے وہ گاڑی اور تیز تیرے پیچھے ہے کیا بولنا کیا جا رہا ہے تو وہ گاڑی اچھانک تیری گاڑی کے سامنے آکے بریک مار کے رکھ جائے کبھی ایسا ہوا ہے مسئلہ کیا ہے پورا یہ بتا مسئلہ یہ ہے کہ اس گاڑی میں سے چھے موٹے تگڑے لڑکے نکلیں ہاکی سٹک لے کے اور تیری گاڑی کے طرف دہریں کبھی ایسا ہوا ہے بھائی کیوں متہ خراب کر رہا سوہ سبھے ان میں سے دو لڑکے اتنے گھسے میں گھاکی تیت سے ہاکی سٹک اٹھائیں اور تیری گاڑی کے کان یعنی جو سائیڈ کے سیسو تے دھڑاک سے توڑ دیں کبھی ایسا ہوا ہے جس کو کون ملائے اور تیرے کو گھسیٹ کے گاڑی کے اندر سے باہر نکال کے باہر پٹک دیں کبھی ایسا ہوا ہے فون ٹھیک گاڑ دیا ہلو تُو نے کسی کا فون کاٹا ہو فون کٹ ھیک جب آپ اوٹ ھیک بخلئ دیں بھائی کو یہا ہے خواص Smack ضرور فون خواص 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 اyard خواص اس سے پہلے ایمبولنس گھڑ پہ آجائے تیرے کبھی ایسا ہوا ہے اب تیری بھول کی تیرے کیا کہنا جاتا ہے تو مرد سوچ گھڑ رہا میری بھئی کبھی ہوا ہے کہ ایسا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اب نہیں ہوا ہے نہیں ہوا تو یہی پوچھ رہا ہوں اگر نہیں ہوا ہے ابھی تک آہ تو تو بہت نصیب والا ہے بھائی گوڈ لک کبھی ہونا بھی نیچے بھگوان سے پڑیٹنا ہے میری ایسا گالی دے گا ٹیڑا لکھڑ ہوگا سمجھا میں تیری بھول دوں گا ٹیڑا لکھڑ رہا پون کر دیا تو 93.58FM بہوا بلنوں بجاتے دو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے انکیل نمستے ہلو انکیل جی نمستے کون بول رہا انکیل جی میں بہوا بول رہا ہوں دو منٹ ہوگا کئی لوگوں کو لگا رہا تھا میرے کو ایک ضروری بار طلاب کرنی ہے ہلو کار کار دیا واپس ایک بار ٹڑائے کرتے ہیں ہلو سائد نیٹورک میں پروبلم چل رہا بھائی صاحب بیٹی بات تو سنیے نا بھائی صاحب پلیز بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب کیوں کچھ رہے ہو یاد سن تلو بڑا مجھا ہے ایک دو میٹ سن لو بس ایک سوال ہے دو میٹ سن لو مجھائے گا پوچھنا پوچھا ہاں آپ کی آواز تھوڑھی کٹڑی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو صرف fill in the blanks کرنا ہے بچپن میں ڈیک تستان بھرتے تھے نا وہی کرنا ہے میں بولتا ہوں ٹھیک ہے سنیے سنیے اب میں بتاتا ہوں ایک ڈیس لڑکا تھا اب میں fill in the blanks کروارا ہوں آپ بھڑیئے گا ایک ڈیس لڑکا تھا ڈیس مطلب پورا سنو کیوں کیا ابھی نہیں اس کا ڈیس گیڑا تو اس کو دوسرا ڈیس لڑکا ملا جس کو اس نے بولا کہ جو میرا ڈیس گیڑ گیا ہے اگر تُو نے میرا ڈیس اٹھا دیا تو میں تجھے آدھا ڈیس دے دوں گا پھر اس ڈیس لڑکے نے ڈیس لڑکے کا ڈیس اٹھا دیا پھر اس نے اس کو آدھا ڈیس دے بتاؤ وہ ڈیس کیا اس ڈیس میں کیا فیل ہونا چاہیے بتاؤ چلو میں بتاتا ہوں اس ڈیس میں جو چیز بھڑی جائے گی وہ ہے چینی چینی हاں میں بتاتا ہوں ایک چینی لڑکا تھا وہ مارکٹ میں چینی لینے گیا جیسے اس نے چینی لیا اس کی چینی گیڑ گئ이 دوسرا چینی لڑکا آیا 咸 چینی لڑکے نے دوسرا چینی لڑکے سے بولا کہ یہ جو چینی گیڑی ہے اس کو اٹھایا گا تو میرے تیرے کو آدھی چینی دوں گا پھر چینی لڑکے نے چینی لڑکے کی چینی اٹھا دی اس نے آدھی چینی دے دی بات ختم ڈیس میں چینی اب بتا غلط آدمی غلط انکیل جی نمستے میں بات کر رہا تھا ادھار کارڈ والی بات ہوئی ہے نا بھی ادھار کارڈ پر نیا جو آیا ہے فیصلہ موبائل سے جوڑا ہے اپنے بہوا بولنے ہوں ایک منٹ چاہیے موبائل سے جوڑا ہے وہ جوڑنا جاہیر semi ڈیس میں کو آئی اپنا نام پورا بتا دی ہے ایک منٹ بتا مختلف ڈیس میں کیونکہ ہے یا نہیں کیا وہ پوچھ رہے ہیں اب تو پاگل چلے گا ساری ساری لے گئی آپ کو کبھی آپ کو لے گئی ہیں کون لے گئی ہیں ہوایں جو آپ کو لے گئی ہیں ہاں نمستے جی میں بہت بولیا تھا بولیا ہے ہاں بولیا ہے ہاں بولیا ہے ہاں نا کچھ تو بولیا ہے ہاں ساری میں یہ کہہ رہا تھا اس کے پاس میں ایک بات کر رہا تھا صرف آپ کا جو ہلو چل کو کہہ دیم کو پłąڈ بچید ہنے آج کا اس میں ملک سکتے ہو رہے ہیں لیکن اس کے پاس کے پاسوں پوڑا نام ایک بڑا سکتے ہیں اپنا ہاں راکیش اپرنام ہے لیکن آپ کیسے ہوں ایک سیکنڈ نہیں عمر کتنی ستائیس ٹھیک ہے سیکس ہاں کیا ہے بائی ساب میل پی میل پوچھ رہا ہوں کیا ہے نہیں کیا نہیں پوچھ رہا ہوں آدھی عجیب ادم ہی آپ پوچھ مجھے تو ایسے رہے جینڈر نہیں پوچھ سکتا تو آپ غلط کیوں پول رہے ہیں آپ جینڈر سالی سادھی 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 نہیں کیا بھی بچے تو ابھی تو آپ نے بولا نا سیکس کیا تو پھر بچے تو پوچھنا گلت آج بات کچھ رہے ہیں نائنٹی تلی پوائنٹ پائنٹ پیوڈے پہم بجا تھوڑا انکیل نمستے ہلو بھائی صاحب انکیل نمستے ایک چرچہ بھائی صاحب جہاں پر سماج کو آئینہ دکھانے کا کام کیا جاتا ہے میرا نام بہوا ہے ہلو ہلو آپ سے بات کرنی ہے جو جنتا کے ایک پرتیمیدی ہیں اور نند کی سور بیراغی جی بہت بہت شکریہ ہمارے سے جڑنے کے لئے نبیوک یہ یہ بیراغی جی ہے بھائی صاحب نمستہ ایک ایک ایکسپرٹ ہیں اور آپ جنتا کے ایک پرتیمیدی ہیں آپ کا چناب ہوا ہے ڈیبیٹ کا کاریکرم چل رہا ہے ہم بیراغی جی سے یہ چرچہ کر رہے تھے جہاں پہ ہم آپ کا بھی مت جاننا چاہے رہے ہیں بھائی صاحب کی جو ایتیوہاروں میں اتنا سیل وگیڑا چلتا ہے اوپر وگیڑا چلتے ہیں جی تو کس کے لئے چلتے ہیں کیسے لئے چلتے ہیں آپ بلتا ہے کیا لگتے ہیں سبی لوگوں کے لئے چلتے ہیں غلط نکتے کے ساتھ غلط بولا ہے بیڑا کی جی کس کے لئے چلتے ہیں یہ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی سیل لگتی تھی دیوالی پہ دسہرہ پہ نوراتر میں جب بھی لگتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ایک وقتی کے لئے لگتے ہیں باقی لوگ تو بس یوں ہی خریدتے ہیں ایک وقتی کے لئے بیڑا کیا ہے ہری کے پیتا جی کا نام درسن ہری کے پیتا جی کا نام درسن درسن ہری کے لئے سیل کیسے لگتے ہیں کیونکہ ہر سیل ایک لائن پر ٹکی ہوتی ہے پوری سیل ہری کی وہ لائن ہوتی ہے ہری آگے کیا کہتے ہیں اس کو ہری ہری میرے بیٹے ہری 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 ہر 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 تو کافر ویلید کیا ہے اس لیے چٹی ہائی لینڈ کے کرشنگر کی دوبشالہ میں ان لائن سیل پر تینڈ کا اچار کی بیش دل دھوننے والی واو لپری لپولی کہتی ہو گا اس رف سے روکنہ یار سوٹ نیم اس لیل لپری لپولی 93.5 درم بجاتے رو ہلو ہلو کون آنکل نمستے میں نوستے بیٹا کون بول را میں سوٹ میں بوہ بول رہا ہوں کون بوہ میں آپ سے دو سوڑی دو میٹ لینے ساتھ دا ہوں بول بول کوئی نہیں لے لو کیا بات ہے اگر آپ تھوڑا سا دھیاند ہم ہم کیا بار 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 باشے لے رہا ہے یون آ رہا ہے تھوڑا سوڑی ہم ہم تو پہلے یون کر لے دنگ سے نہیں نہیں ایک انٹہ بات ہوں دل لیو ایک چی ایک سگند دلو کہہ لیو آپ کو کچھ بتانا تھا ایکچلی بتا دلی بتا ایک بات ایک سڑاوی چھت سے نیچے گڑ گیا تھا اچھا لوگ سر سر سوڑی کل Water Park گیا تھا ATHAKAVAD لائری آرہ ... Carter Park کیی ٹی پہچک اور آٹی پار کو کیوں گالی دے گیا تو ایک بات کیا نہیں سونو ساری تو ایک بات ایک سڈا بی چھت چل دین بوئر سڈا بھی چھت سے گیر آس کے پوپ صلوگ ray اس نے لوگوں نے اسے بیاہو لوگوں نے اس سے بچا کیا ہوا تو سڈا بے پتے کیا بولتا ہے ایہ بتا راتی بول بولتا ہے میں تو ابھی نہیں چاہے ہوں بے آپ کو نہیں پھلتا کیا ہوا آرے چی گندہ بھلیا اچھا ساری ایک بات بٹے آپ کرتے کیا ہے عائٹی انجینئر عائٹی انجینئر انجینئر سے یاد آیا ایک لڑکا انجینئرنگ ایڈمیسن لینے کالیج میں گیا وہاں پہ چپڑاسی میلا کالیج کا آگے تو بول کسے بولو یون صوری یون آیا اوباسی یون اوباسی کی بیش سے پہلے واتر پارکی گندا لڑکا ایڈمیسن لینے کالیج میں گیا انجینئرنگ کالیج میں وہاں پہ چپڑاسی ملا چپڑاسی کو پوچھتا ہے یہ کیسا کالیج ہے چپڑاسی بولتا ہے بہت اچھا کالیج ہے میں نے بھی یہی سے انجینئرنگ کری گندا مولنا ایک سیکنڈ ڈکی باس ہوگا میں گنڈی بات بردار کونس آدمی گلت بات بردارس نہیں کروں گا بس ایک بات اور کروں گا بس یہ کر لوں گا بس کٹیے بس کٹیے بس کٹیے اچھا میری یون کی وجہ سے آپ کو بھی یوننگ آتی تو ہم دونوں میں یون سمبند ہے یون سمبند ہے بس کٹیے بس کٹیے بس کٹیے بس کٹیے وہ کی وجہ سے بس کٹیے ایک چھوٹی سی مدد آپ سے چیئے آگر دو منٹ کا صمیہ ہو تو بس کٹیے میری بودھی ماں آہ ہانی ماں جی ملسے تو میری ممی کو ڈائیں گھٹنے میں ہپیٹائٹیس ہو گیا ہے ہپیٹائٹیس نہیں ہپیٹائٹیس ہو گیا ہے ہپیٹائٹیس ہپیٹائٹیس آپ کو معلوم ہے بگوان آپ کو بھی وہ دے تو میں یہ آگر 厚 تو آرثرائٹیز ہو گیا تو کام ہم تھوڑا کم گھڑ پاتی ہیں اور ہماری گھڑ پر نا دو دن سے کام والی آنی رہی ہے تو میں کیا کروں تو میٹ کو نا دادے جی کی وہ بات یاد آگی جو انہوں نے انتیم چھن میں ہم سے کہی تھی میرا چھوٹ کاٹ رہا ہے بہت چھوٹ کاٹ رہا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں گاتے تو پھر دادے جی نے ہم سے کہا تھا جب بھی مسکل کی کوئی گھڑی آئے تو بیویک سے کاملو آپ کا نام کیا ہے بیویک ہے میرا نام تو دادا جی نے ویویک سے کام لینے کو بولا ممی کے گھٹنے میں درد ہے دو دن سے کام والی آنیری ہے اور ہم کو بھی ویویک سے کام لینے تو گھر پہ آکے کہ آپ پہنچا لگا دو گے دو منٹ اب بیٹے تیری ملکہ پہنچا ہے ہم پہنچا ہے آپ پہ آکے نہیں نہیں آپ سائد بوڑا مانے رہے ملکہ پہنچا لگوایا گا بیٹے دادا جی نے بولا تو ویویک سے کام لے مسکل کی گھٹی میں دادا جی کو پہنچا لگا دوں گا نہیں وہ خود پہنچ لیتے ہیں آپ کو پہنچا لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے پہنچا نہیں جھاڑو تو ہو سکتا ہے اب جھاڑو دے کے تیرا موڑ بنا دوں گا بتا رہا ہوں ایک سیکنڈ جھاڑو دے کے موڑ بنتے ہیں یعنی دنیا میں جتنے موڑ ہیں سب کے بعد جھاڑو ہے تجھے پتا ہوگی آپ ہی بول دیں وہ ایڈ میں دل مانگے موڑ نہیں دل مانگے جھاڑو ہے نہیں دل مانگے موڑ ہے وہ اب بیکار میں بڑا مانگے ایک کام کری جھاڑو پوچھا یہ سب چھوڑ دو ہمارے پاس بڑا سیک بانس کی لکڑی ہے اس پہ کپڑا باندھ کے جالے ساپ کر دو گے نہیں نہیں وہ اپنے بانس کی لکڑی نہیں میں سمجھ گیا وہ بانس کی لکڑی آپ سمجھ گیا نا تو وہی ہے میں کیا کرنا ہوں لکڑی میں جان رہا ہوں آپ کیا بولنا چاہ رہے ہو ہاں تو بس وہی ہے وہی سمجھ لے تو تھوڑا کرییٹیو بتاؤ نا سب لوگ وہی بلتے ہیں بانس کی لے تو کرییٹیو اٹھا کرنا اے بات اوئی ویویک سننا ہاں تو تھوڑا ویویک سے نہیں تو تھوڑا اکل سے گامل اب تک پھون کاٹ سکتے تھا تو ٹھیک ہے اب ہاتھتے ہیں بھائی پھون کاٹ بیڈے باس اللو بیڈے باس اللو ہلو لگتا ہے سمپرک ہو گیا جی اور بڑے انترال کے بات سمپر بہت بڑے انترال ایک سیکنڈ بھائی صاحب میوزک بڑے دن سے مل نہیں رہا تھا تو اب مل گیا دیکھیں نمسکار انکھیل سواگت کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی چرچہ میں جہاں پر جنتا کے ایک پرتنی تھی آپ اور ہمارے ایکسپرٹ نند کی سور بڑاگی جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس سے پہلے ایک چرچہ ہے جہاں پر چرچہ ہو رہے ہیں یہ لوگوں یہ پوچھ رہے ہیں لوگ کیوں کہ ہک 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 ہو گیا ہوں تیرے ساونڈ پہ جی یہ کیا بھائی ہے وہ یہ بھائیہ یہ اتنا ہک کیوں ہو گیا ہے آپ کے گناہے گانے میں اتنا ہک 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 کیوں ہے میرا کیا مطلب ہے اس ہک سے یار میں بہی بول رہا ہوں بیڑاگی جی اتنا ہک کیوں ہو گیا ہے چرچہ پر پر پرکاش ڈالیے دیکھئے جو ہک ہے وہ آد سے نہیں ہے ہم کافی سمیہ سے ہک کا استعمال ہوتا ہے اس سے پہلے ہک کا استعمال کب ہوا تھا ہائے ہکو ہائے ہکو میں جوپ لکھا تھا ی ایک لڑکی میرا سامنے میرا دل دلیل میں acherありがとう ہکو کے بعد ہک تو ایک ایک تو رہتا ہکو اور ایک ہتی ہے ککو ککو کا جادو چل گیا تھا اوروس آدمی پر چلا تھا جس کو لگتا تو وہیچ بھگوان ہے وہیچ بھگوان ہے تو بیڑاگی جی کہہ رہے ہیں کہ ہک سے باتیں چھپی رہتی چاہے کمپنی کی بات ہو چاہے دو انڈیویجویلز کی بات ہو ہک آپ لگا رہے گا تو بات اندر رہے گی ہم بھی اچھا لے گا آپ کو بھی اچھا لے گا بھائی صاحب غلط بول رہے ہیں پہلے بیڑاگی جی یہ فنگس جوشی ہمارے ساتھ بھی بھی جوڑے ہیں اب نکلے فنگس جوشی صاحب آپ ایک بڑے بھائی کو میں جانتا ہوں بھائی صاحب پتہ کون گرم جوشی گرم جوشی کے بھائی پنگس جوشی ہے گیا بھون رکھی آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہم کو غلط بات کہنے اتنے دنوں کے بعد پوسٹ آفیس کا حرطال ختم ہوا چھٹھی کہاں سے بیڑا گیا چھٹھی سلفیڈ چونک پر بیڑ کولیسٹرول کولونی میں پائنیپل اور پومکرنیٹ چھلنے کا کورس کرنے والی گھسیٹی بلبل کہتی ہے ویڈا دانہ لکل انگیر بلمیل کرکے زندگی مرای رو arma سے رب سے پر سلاک اپس حسن چھلو ویڈےbes آپ کو ویڈے terrorism shall we hello hello wham on kное ڈا 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 c ڈا ڈا ڈس ڈا 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 موسیقا تو اس کے لابا کبھی کچھ بھی نہیں کھا لیتا ہوں اور وہ بھی چک میں کھا لیتا ہوں ملت میں کبھی نہیں کھاتا آہاں ویج پیور ویج لیکن انڈا کھاتے ہیں لیکن اوملیٹ والا نہیں کیک میں اگر پڑا ہو اس کے علاوہ کبھی اور کچھ ترائی کیا ہے اور میں کھا لیتا ہوں چکن کی کھا لیتا ہوں پیسیز نہیں کھاتا میں آہے باہ میں نوٹ کرتے ہوں تو یہ گھر پہ بنتا ہے نہیں گھر پہ نہیں بنتا ہے کیونکہ گھر میں سارے ویجیٹری ہیں میں باہر کھاتا ہوں باہر کھاتے ہیں تو رگولئرلی کھاتے ہیں نہیں نہیں جب دوستوں کے ساتھ پینے بیٹھتے ہیں آہہ تو پینے بیٹھتے ہیں تو کھاتے ہیں بلکل جبردستی دوست لوگ کر دیتے ہیں پینے کے لیے پینے بیٹھتے تو یہ آہ پٹیکلر دین پہ کھاتے ہیں نہیں بودھوا شکروار اور رویوار کو کھالے چھوٹے تکڑھی ہیں نہیں نوٹ کر چکا ہوں انڈا کھاتے ہیں چکن نہیں کھاتے لیکن انڈا اوملیٹ والا نہیں کیک والا کھا لیتے ہیں لیکن تڑی کھا لیتے ہیں اور یہ سب باہر کھاتے ہیں جب جبردستی کی جائے تب کھاتے ہیں پینے بڑھتے ہیں تب ہی کھاتے ہیں اور بودھوار شکروار اور روی وارڈ کو ہی کھاتے ہیں وڈینا آپ ہیں تو ایک دم پیوڑ ویج ہے نا یہ سہی بولا میں نے دیکھیں آج کل برسات ہونے والی ہے تھوڑا چل دی تھوڑے پیڑ وگیڑا گیریں گے بجلی کے خمبے گیریں گے تو ایک سجیسن تھا میڑا بولیے تو کوئی اچھا سا خمبہ دیکھ کر بجلی کی ننگی تاڑے دیکھ کر چیپا کیوں نہیں جاتے بھائی ساکھ اپنے حساب سے پوڑا ڈول بنا چاہاں خمبے گیریں گے پتا ہے نا میں خمبے گیریں گے پہ بجلی تاڑے دوہ بجلی تاڑے دوہ اگر آپ ایسی کتگری میں آتے ہیں تو موسکوڑا تیڑو چلو بھائے اکی اکروال جی نے فون کر کے ٹاپک دیا کہہ رہے تو رانک بھائی خسیانی بلی خمبہ نوچے یہ محورہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا یاد ہے کہہ رہے تو پھر بہوہ بن کے اس پر خوچ کرو یہ سنو جلدی وہاں ٹائم میں جان رہا ہوں ٹائم کسی کے پاس نہیں میں ہی ایک پھوکٹی آدمی ہوں نا سنیے گھاڑ کے ٹھیک سامنے کھمبہ ہے تو بھائی میں بجلی والے لگ رہی ہوں تو رکھو نا نہیں نہیں بس اس کو میں نکلوانا چاہ رہا ہوں آپ سے تھوڑی مد اچھے بھائی میں کھمبہ نہیں ہٹا سکتا ترے اچھے سکتا ہوں کھمبہ گندہ بولیا ہے گندہ تو گندہ کام کر رہا ہے نہیں کرتا ہی کس کو کس کو بلایا ہے گھنے ایک منٹ بیل بجڑا ہے ٹنگ ٹنگ مییاو ہاں آجاو آجاو اندھے جاؤ مییاو اب تو آگئی ہو کتنا آگئی مییاو اچھا اپ اپ اوہو ہلو کون ہے بھائی ہے مییاو واپس بولو کون ہو تم مییاو ایسے کون کرتا ہے بلی کان سے لیا بلی ہاں بلی آگئی ہے سنیے کھمبہ یہ ہٹائیں گی کھمبہ یہ ہٹائیں گی ہاں جی بھائی وہ دکھتے ہیں نہیں تو کھمبہ اور بلی ترے دو ناکھ دے دوں گا مہ بلی ایک سکند بلی کھمبہ ہٹائے گی میں بول داؤں یہ بلی کیسے کھمبہ نکال لے گی بلی نکال لے گی نہیں نوچ دے گی کیونکہ کھسیانی بلی کھمبہ نوچتی ہے بھائی تو دماغ مسکا مر جا جا جائے گی ایک سکند بلی اسے ہاں کہاں سے آئی ہو مالوی نگر سے ہوں مالوی نگر مالوی نگر آری کیا ہلی کب پیک وہاں کھڑتی ہو ہمارا کورپرینٹ آبیس میں کورپرینٹ آبیس میں کورپرینٹ آبیس ہاں کھاریا بھائی 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 خمبہ کسی نکلیگا بھائی ہیلو خمبہ آپ نے میں سمجھے آپ نے کیا بلی یہ کیا کہہ دے خمبہ آپ نے میں جا رہی ہوں یہ اور کام ہے آچھوٹے بھائی 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 بھائی